بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ایک عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آل بجد رضا خانیوں کا ہم سے اختلاف عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ آل سنت والجماعت کے اقابر سے بغض حسد اور تعصب کی بنیاد پر ہے جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا فتوہ ہمارے لئے کچھ اور اپنے لئے کچھ اور اس پر میں نے دفاع آل سنت جلدوں میں بھی بڑی تفصیلی بات کی اور ابھی جل سوم کے مقدمے میں بہت تفصیلی گفتوک کیا اسی کی ایک تازہ مثال آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں یہ ایک بہت ان کے ہاں ایک مکاری کی صفت سے متصف مولی سعید اسد ہے ان کے ظاہری چہرے پر اور آجزی پر ہرگز مجھ جائے گا وقتاً فوقتاً ہم ان کی مکاریاں لوگ کے سامنے راتے ہیں ان کا نیٹ پر ہی سات سال پرانا کسی عرص کے ایک ویڈیو ہے جس میں کاری صاحب نے پیر نصیر الدین گولڑوی صاحب محترم ان کا کلام پڑا تو یہ بڑے ناراض اور سیخ پا ہوئے اور پیر نصیر الدین گولڑوی صاحب کو اس بیان میں وہابی اور شیعہ کا تو آمزہ خان بریلی سے لے کر ادنا بریلی تک وہابی مرتد ہیں شیعہ مرتد ہیں دیر اسلام سے خارج ہیں ان کا ٹھکانہ جنم ہے یہ پکی بات ہے کوئی مائی کلال بریلی اس کے خلاف کوئی فتوہ اپنے قابر سے نہیں لاسکتا اب دوسری صدیال دیکھیں ختم نبوت کے مسئلے میں چونکہ اشف سیالوی کے متبعین میں سے سعید اصد تو بریلیوں کے بقول یہ سعید اصد حضور علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہے اور اکثر بریلیوں نے اس خرط کیا حتیٰ کہ اس کے بھائی کا آڈیو پیغام ڈاکٹر اشف آسف جلالی نے کچھ عرصہ پہلے شائع کیا کہ میرے بھائی کا قیدہ جہنمی والا قیدہ ہے تو بریلیوں نے پر نبوت کے انکار کے الزام لگے اور یہ خود اس حال تک پہنچ گئے تھے کہ میں گواہ ہوں بعض انہوں نے اپنے خواست کو فون کر کے کہا کہ میرے اپنے گھر والے مجھ سے جدہ ہوگے اور میرے علاقے والے میرے مدرسے کے ساتھ تعاون نہیں کر میں کیا کروں اب کرنا یہ ہوا کہ انہیں اپنی کھوئیوی ساگ بال کرنے کا ایک موقع ملی گیا وہ موقع اس طرح ملا کہ ڈاکٹر عشف آسف جلالی نے کچھ عرصہ پہرے بی بی فاطمہ کے بارے میں کچھ کہا تو اب وہ بریلیوں کی جو مخالفت کا رخ سعی دست کی طرف تھا وہ پورا مڑ کر ڈاکٹر عشف آسف جلالی کی طرف چلا گیا اس نے اس موقع کو غنیمت جانا جیسے وہ اتحاد کے موقع کو غنیمت جان رہا تھا لیکن جب حضرت گمن صاحب کے پاس گیا تو سارا اتحاد ٹس ہو گیا اس کے حقیقت لوگوں کو معلوم ہوگی اس نے اپنی کھوئی بھی شورت اور نام کو پانے کے لیے ایک ڈراما رچائے کیجئے تو نے گستاخی کیے مجھ سے مناظرہ کر فلانا کر ڈنگانا کر اور مختف لوگوں سے اپنے جو بریلی جماعتے سے ان سے اپنی میت لینے لگا اسی سلسلے میں گولڑا کے اسی پیر صاحب کے متعلق ان کے نظریات ہو سکتے ہیں اشتف جلالی کی ٹیم نے نیٹ پر پیش کر دیوں اب اس کو لگا کہ بھئی یہ تو میرے لئے مسئلہ ہے تو اب اس کی منافقت دیکھو کہ وہی پیر گولڑا جو آج سے قریباً دوہزار گیارہ کا بیان اس کا آج سے نو سال پہلے سات سال پہلے نو سال جتنا بھی عرصتہ میں کمی بیشی پہ معذرت چاہتا ہوں آپ نیٹ سے خود دیکھ لیں وہ شیعہ بھی تھا وہابی بھی تھا اب اس کو تین تین نسبت حاصل ہوگی حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہو گیا ابی بی فاطمہ کے اولاد میں سے بھی ہو گیا سید بھی ہو گیا غوث اعظم کے اولاد میں سے بھی ہو گیا اور پیر میر علیشہ صاحب گولڑی کا پڑپوتا بھی ہو گیا حالانکہ آمزہ خان کہتا ہے کہ بدمذب کبھی سید نہیں ہو سکتا اور اس کو نسبت اسے کوئی لینا دینا نہیں لیکن چونکہ اب اس نے ان سے اپنی حمایت لینی ہے لہذا وہ فتوہ سارا کا سارا کا لدم ہو گیا الٹا اس پر معذرت بھی مانگ رہا ہے تو انہی کے مذہب کے اندر پتن پیر نصیر وہابی تھا یا نہیں تھا شیعہ تھا یا نہیں تھا ہم تو اس کو نہیں جانتے لیکن اسی کے مذہب میں ہے کہ وہابی کو سید کہنا وہابی کو صاحب نسبت کہنا وہابی کی تعظیم کرنا یہ کفر باراللو اس پر تو کافی بات ہو سکتی ہم صرف اس کی منافقت ان لوگ کے آپ کے سامنے دیکھانا چاہ رہے ہیں آپ دونوں ویڈیو دیکھ کر دیکھیں کس حالت میں یہ لوگ بیمان ہیں اور یہ وہ بیمان ہیں جو المہدیوبن کو کہتے کہ تم کافروں ماذر تم اسلام سے خارج ہو ماشاءاللہ کاری صاحب ناشری پڑے ویسا نہیں پڑے جو کئیانے میں رن راز ہو جانے جڑی گل میں کرن لگا لیکن میں کرن کی جس منصب پہ میں بیٹھا تھی سچی گل کرنی بھی دی کاری صاحب نو پیر نصیر دا کلام نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ پیر نصیر آخری عمر کے واپی بھی ہو گیا سی شیعہ بھی ہو گیا ہاں جی بقاعدہ کتابہ لکھیں یعنی تسی ان اکلوں مانگ دے ہو جڑے سولی تھے لٹکے ہیں تسی اللہ والے اکلوں کیوں مانگ دے ہو دوسرا حضرت امیر معاویہ نو کھلا مکھلا صحیح نہیں سی کہیں گا تیسرا سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ والکرین دی افضلیت دوی قائل سے اس وقت میں نہیں خوش کچھ دن پہلے کسی ساتھی نے میری اسی تقریر کا کلپ فیس بک پر لگایا تھا جو ہی میں نے سنا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا میں علمی اختلاف کرتا ہوں اکثر کرتا ہوں اپنوں سے بھی کرتا ہوں بگانوں سے بھی کرتا ہوں لیکن علمی اختلاف کرتے وقت میرا لہجہ سخت نہیں ہوتا ہم مناظرہ میں کبھی کبھی تیز لہجہ ہوتا ہے یہ تقریر میں وہ جوش ووش ہوتا ہے کبھی لیکن علمی اختلاف کرتے وقت لہجہ نہیں ہوتا لیکن مجھے بڑا شاک ہوا کہ میرا لہجہ درست نہیں تھا دیکھئے سامنے قرآن شریف پڑھا ہے مجھے نہیں پتا میری موت کب آ جائے گی تو میں آپ کو گواہ بنا کر ایک حق عبد ہے اب وہ تو قبر کے اندر ہیں کیسے ان سے معذرت کروں مجھے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے سوقت خیال ہی نہیں آیا کہ میں کس لہجے میں بات کر رہا ہوں حالانکہ ان کو پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر کو کئی نسبتیں حاصل ہیں تین بڑی نسبتیں جو میرے ذہن میں ہیں میں بیان کر دیتا ہوں ایک تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ جن کا میں اور آپ قلمہ پڑھ کر مسلمان بنے ہیں مسلمان ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں دوسرا پھر سرکار کی اولاد جو ہے سرکار کی ضروریت اس کی کئی شاخیں ہیں دوسری ان کو نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ سرکارِ غوثِ عاظم محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی حضرتِ شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی اولاد میں سے ہیں اور تیسری نسبت یہ ہے جو میرے معلوم ہیں اور بھی نسبتیں ہوں گی تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرتِ عالیٰ گولڑ بھی حضرتِ پیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے پڑھ پوتے ہیں یہ کتنی نسبتیں آسل ہیں ان کو تو میں پورا حقِ عبد تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن آپ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ مجھے اس لب و لہجے پر بڑا افسوس ہے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور جن گولڑوی حضرات کا جس جس کا بھی دل دکھا ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی معاف کر دیں اللہ بھی معاف کرنے والا ہے آپ بھی معاف کر دیں